سپائرل اور ڈیٹرمنیٹ کلیویج کے بارے میں ڈسکس کریں گے کلیویج جیسے کہ پروسس ہے جس کے اندر ریپیٹیڈ سیل ڈویینز ہوں گی ایز ارزلٹ آف میٹوسیز اور اس کے نیٹ رزلٹ کیا ہوگا نیومریس سیلز کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہ سیلز پھر اپنے آپ کو رینج کریں گے اب کلیویج جو ہے اس کو ہم دوسری ٹائپ کی ڈویینز سے کس طرح سے ڈسٹینگوش کر سکتے ہیں اب کلیویج اور دوسری ٹائپ کے سیل انکریز میں ڈیفرنس یہ ہے کہ کلیویج میں سیلز کا نمبر انکریز کرتا ہے لیکن سیلز جو ہے اس کا میس نمبر انکریز نہیں کرتا اب اس ڈائیگرام سے you can easily understand the process by which zygote rapidly divides without growing یعنی سیلز کا صرف نمبر انکریز کر رہا ہے اور وہ سنگل یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر بن رہا ہے سنگل سیل، 2 سیلز، 4 سیلز، 8 سیلز، 16 سیلز، 32 سیلز اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیلز نے جب ان کی ڈویین ہوتی گئی تو مختلف سیلز نے اپنے آپ کو ٹائر کی شکل میں arrange کرنا شروع کر دیا اور سنگل یونی سیلولر اورگینزم سے ملٹی سیلولر اورگینزم کی development ہو گئی اب کلیویج کے بعد جو اگلا سٹرکچر ایمبریولوجی کے process میں آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلاسٹولا پروٹو سٹرمز کے اندر پروٹو سٹرمز کی جب بھی development ہوگی تو کلیویج، سپائرل اور determinate ہوگی لیکن جو دیٹیوریو سٹرمز ہیں ان کے اندر کلیویج جو ہے وہ radial اور indeterminate ہوگی اب indeterminate کلیویج کیا ہے کہ مختلف سیلز کی development ہو گئی ہے ہر سیلز کا نمبر increase ہو گیا ہے لیکن سیلز جو ہے ان کے اندر کلیویج کے بعد differentiate ہونے کی یا fade determine کرنے کی capacity develop نہیں ہوئی اور indeterminate کلیویج کے اندر normally separation نہیں ہوگی اور اس کا net result کیا ہوگا development of identical twins and embryonic stem cells تو آج کل جو stem cells کی study ہے وہ بھی کلیویج کے اسی concept کے اوپر base کرتی ہے spiral کلیویج اس کو ہم hollow plastic کلیویج بھی کہیں گے یہ protostorms کے اندر typical type کی کلیویج ہے spiral کلیویج جو ہے اس میں اندر cells جو ہیں blastomere کے اوپر tire پہ arrange کریں گے lower tire پہ arrange کریں گے ان کے درمیان میں ایک partition develop ہوگی اور blastopore جو ہے اس کے اندر different ایک axis develop ہو جائے گا اور cells جو ہے upper pole lower pole کی شکر میں اپنے آپ کو arrange کرنا شروع کر دیں this is the spiral کلیویج یہاں پہ آپ دیکھیں دو cells دو cells سے 4 پھر آشتہ آشتہ cells کا number جو ہے that is going to be increased next is determinate کلیویج اب determinate کلیویج اس کو ہم mosaic کلیویج بھی کہیں گے mosaic کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کے cells جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں یہ زیادہ تر protostorms میں ہے اور اس کا result کیا ہے کہ cells کی بہت ہی early stage پہ development start ہو جاتی ہے اور ان کی fate determine ہو جاتی ہے کہ کس cell نے کون سا role جو ہے وہ play کرنا ہر blastomere جو اس کے اندر produce ہوگا اس کے اندر complete اپنا اپنا cells role تو play کریں گے لیکن ان کے اندر اتنی capacity نہیں ہے کہ اسے complete individual یا embryo develop کر سکے this is determinate کلیویج اب اس کے اندر first cells آپ دیکھیں embryological development ہوئی اور cells جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ separate ہوتے گئے لیکن cells یہی جیسے کے پہلے آپ کو بتایا کہ cells صرف separate ہوں گے لیکن ان کے اندر اتنا potential نہیں کہ ان سے ایک نیا organism develop ہو سکے لیکن planteی سکے لیش آپ کریں گے سکے اقتم آہستہ موسیقی